ہلو ڈیل فرنڈز ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے ڈیجیٹل کرنسی انڈیا میں کیسے ورک کرے گی اور آپ اگر کنزیومر ہیں تو بیع پاہی اور کنزیومر کے بیچ میں ڈیجیٹل کرنسی کا رول کیا رہے گا ڈیجیٹل کرنسی کسے کہتے ہیں یہ الیکٹرونک روپیا کیا ہے اور کیسے اس کو استعمال کریں گے تو سب سے پہلے جانئے کہ ربی آئی نے قریب چار جگہوں پر اس کو لانچ کیا ہے یہ چار جگہ کے رہنے والے ہیں اور آپ کا ان بینکوں میں کھاتا ہے تو آپ ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال کر سکتے ہو باقی بعد میں اور بھی جگہ پر اس کو لانچ کیا جائے گا اور دیرے دیرے انڈیا ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال کرنا سیکھ جائے گا تو چلیے آج ہم جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی ایک چلی میں ہے کیا ڈیجیٹل کرنسی دراصل ایک ایسی کرنسی ہے ایک ایسی الیکٹرونک روپے کی کٹیگری ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے جیسے مال لیجی آپ کے پاس ایک لاکھ یا دس ہزار روپے اس کو آپ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ گل سکتے ہو لیکن ڈیجیٹل کرنسی کو ہاتھ سے ٹچ کر کے آپ گل نہیں سکتے اگر آپ مال لیجی آپ کے بینک اکانڈ میں ایک لاکھ روپے ہے تو آپ ایک لاکھ روپے یعنی کی آپ کی وہ ڈیجیٹل کرنسی ہوئی اب دراصل معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ابھی تک آپ لوگ جو بھی بیعہ پاری کو یا کوئی بھی آپ سمان خریدتوں پے کرتے تھے یو پی آئی سے پی ٹی ایم سے فون پے سے تو اس سے کیا ہوتا جو بھی ٹرانگجیکشن ہوتا تھا تو اس میں کیا رہا ہے بیعہ پاری کو یا دکاندار کو پیسے کا ایمون تھوڑی دیر میں ملتا تھا یا اس کا ٹائم زیادہ لگتا تھا یا کچھ لوگ بیچ میں بے کوب بناتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ ٹرانگجیکشن ہو گیا دیکھو نیلا اور گرین ٹک ہو گیا ہے تو اس سے کیا آپ کو پیمنٹ ہو چکا ہے تو اس سے بیعہ پاریوں کا نقصان بھی ہوتا تھا لیکن ڈیجیٹل کرنسی آنے سے سب سے بڑا فائدہ جو ہے بیعہ پاریوں کو ہے کیونکہ بیعہ پاریوں کا سسٹم یہ ہے کہ ان کو اپ ڈیٹ ترنت مل جائے گی اب ڈیجیٹل کرنسی کو آپ سمجھ گئے ڈیجیٹل کرنسی یعنی بینک ایک آنگ میں جو روپیہ ہے آپ اس کو آن لائن ٹرانگجیکشن کر کے استعمال کرو گے آر بی آئی نے قریباً آٹھ بینکوں کو اس میں شامل کیا ہے جس میں سے پہلا چرن میں جو ہے وہ آئی ڈی بی آئی بینک سب سے پہلے نمبر ان پر ہے اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہے اس کے بعد آئی سی آئی سی آئی بینک ہے اور اس کے بعد یہ سی آئی بینک ہے اگر یہ چار بینکوں میں آپ کے ایک آنٹ ہیں اور آپ خاتہ دھارک ہیں اور آپ بینگلورو بھونیشور اور دیلے مومبئی کے رہنے والے ہیں تو آپ ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال انڈیا میں کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال کرنا چاہے تو اپنے بینک یعنی کہ اس بینک کی کٹیگری میں آپ کا ایک آنٹ ہے تو آپ اپنے بینک سے کانٹیک کر کے ایک والٹ لیں گے یعنی کہ بینک آپ کو والٹ دے گا اس والٹ میں آپ اپنے سامان کے حساب سے یا بیہ پاری کے دکان پر کوئی بھی سامان اگر آپ پرچیس کرتے ہو تو اس کا ٹرنگجیکشن آپ اس والٹ کے ذریعے سے کر سکیں گے مال لیجے مثال کے طور پر ہم نے پانچ سو روپے کا سامان خریدا آپ کی دکان سے تو ہم نے آپ کی دکان کے حساب سے تو سامان خرید لیا لیکن پیمنٹ ہم نے والٹ کے حساب سے دیا اب یہ ڈیجیٹل کرنسی اتنی بہتر طریقے سے کام کرتی ہے جیسے کہ مال لیجے میں نے آپ کو پانچ سو روپے دیا تو میرے ایک آنٹ سے پانچ سو روپے ترن کر جائے گا اس کے بعد آپ کے ایک آنٹ میں پانچ سو روپے ترن کریڈٹ ہو جائے گا تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ دکان دار کو بیپاری کو ترن میں سے جا جائے گا اور ترن یہ اپ ڈیٹ مل جائے گی کہ دیجیٹل کرنسی کے روپ میں جو گراہک نے آپ نے ابھی ٹرنگجیکشن کیا وہ پیسہ مجھے ریسیب ہو گیا میرے ایک آنٹ میں ریسیب ہو گیا تو دیجیٹل کرنسی کا اتنا بڑا بینیفیٹ یہ رہے گا دوسری چیز یہ کہ آپ کا جتنا بھی ٹرنگجیکشن ہو رہا ہے وہ سب لیگل اور بینک ٹو بینک کے حساب سے ہوگا اس میں کیا ہے نا کہ بہت ساری چیزیں آگے چل کر کے وہ ایک الگ کرٹیریہ ہو جاتا ہے وہ چیزیں الگ سمجھنے کی بات ہو جاتی ہے لیکن دیجیٹل کرنسی اسی طریقے سے ورک کرے گی اس کے بعد اگر اس کا معاملہ صحیح رہا تو اس سسٹم کو جو ہے نا انڈیا کے ہر ایک کونے میں پھیلا دیا جائے گا ان فیوچر ایسی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ اگر ایسا سب کچھ صحیح صحیح ہوتا ہے تو دیجیٹل کرنسی کام اچھی طریقے سے کرے گی اس کے علاوہ دیجیٹل کرنسی جو ہے نا وہ آپ کا ایک کنزیومر اور آپ کے ایک بیعپاری کی روپ میں رہے گا اس کے علاوہ اس میں دیجیٹل کرنسی میں جیسے کہ بہت سارے بینک ایک آنڈ میں ایک آنڈ بھی ٹائپ کا ہوتا کسی کا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے کسی کا سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو کرنٹ والے جو ہے بیعپاری وغیرہ لنبا لیندین کرتے ہیں تو ان کا بھی کریٹیریا ڈیجیٹل کرنسی میں بھی رکھا جائے گا وہ بھی ایک طریقے سے سنسطہ کے حساب سے بھی اپنے پیسے کو ٹرانگجیشن کر پائیں گے بہت ہی منٹوں میں اور سب کچھ بیتر طریقے سے ہوگا دیجیٹل کرنسی اسی چیزوں کہتے ہیں یعنی ہم اپنے روپے کو ہاتھ میں نہیں گل سکتے بس ہمیں بینک کیا والٹ دیئے ہیں اور ہم اپنے حساب سے پرچیسنگ کریں گے ہزار دو ہزار کی پرچیسنگ کریں گے بینک کاؤنٹ سے پیسہ کڑ گیا نہ بینک سے نہ ایٹی ایم سے پیسہ نکالنے کی کوئی ہمیں جھنجھٹ ہی نہیں نہ اور نہ اپنے پاس بٹوہ رکھنے کی جھنجھٹ ہے اب لگتا ہے کہ بٹوہ کا زمانہ ہی ختم ہو جائے گا نہ موٹا موٹا بٹوہ لے کے چلنا پڑے گا اور نہ بٹوے میں سے پیسہ ختم ہوگا کیونکہ ایک آنڈ میں پیسہ رکھی ہے سیف رہے گا کوئی بٹوہ بھی نہیں چھوڑا پائے گا اور آپ اپنے بیاباری سے اپنے دکان دار سے سمان خرید سکیں گے ایک آنڈ سے کٹے گا پیسہ اس کے ایک آنڈ میں جائے گا اور لیندین برابر رکھیں گے اور اس کے علاوہ جو کرنسی چل رہی ہے جو نوٹوں کی کرنسی چل رہی ہے کیا یہ بند ہو جائے گی ایسا نہیں نا یہ چیز چلتی رہے گی اور فلال یہ نوٹ وغیرہ چلتے رہیں گے لیکن یہ دیجٹل کرنسی ان چار جگہوں پر جو لانچ کی گئی ہے بہتر رسپانس رہا تو اور بھی جگہوں پر اس کو لانچ کے جائے گا ان فیوچر میرے حساب سے دیجٹل کرنسی بیسٹ وے ہے ان کے لیے دکاندار کے لیے بیاباریوں کے لیے جن کو ٹرانجیکشن کرنے میں منٹو لگیں گے سیکنڈو لگیں گے اور ان کا ٹرانجیکشن ایک دم ایکوریٹ سائی سائی شو ہوگا جیسے کی پچھلے UPI پیٹی ایم اور فون پیسے لوگ کرتے تھے اس میں ٹائم لگتا تھا ٹرانجیکشن ہونے میں اور تو تھوڑی سے دکھت ہوتی تھی یا لوگ فراد بھی کرتے تھے ٹک وغیرہ دکھا کر کے تو اب ایسا نہیں ہوگا اب کیا ہے نا کہ آپ کو ٹک نہیں دکھانا پڑے گا کہ دیکھو بھائی ٹک ہو گیا یہاں سے میرا ٹرانجیکشن ہو گیا آپ بھائی مجھے سمان دو میں نکلتا ہوں آپ کے ایکانڈ میں آ جائے گا باد میں آ جائے گا تھوڑی دیر میں آ جائے گا اب دکاندار تو پریشان ہوتا ہے نا کہ بھائی ابھی تک آئے نہیں اس میں ڈیجٹل کرنسی میں ایسا نہیں ہوگا ڈیجٹل روپے میں ایسا نہیں ہوگا وہ ٹرانجیکشن کیا اور ادھر اس کو ریسیب ہو گیا وہ دکاندار بھی مطمئن ہوگا کہ ہاں میرے پاس پیسے آ گیا ہیں ایسی لائک آپ جاؤ چاہے اور پرچیس آپ کرو تھی یہ ہے ڈیجٹل کرنسی اور ڈیجٹل سسٹم ڈیجٹل الیکٹرونک روپیا آئی ہوب کہ یہ ڈیجٹل کرنسی کیا ہے سمجھ گئے ہوں گے اور بھی اس سے ریلیٹڈ انفورمیشن ہے ان فیوچر ملتی رہے آپ کو تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں